کرسمس کے موقع پر صوبہ بھر میں مسیحی عبادت گاہوں اور کرسمس پروگرامز کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے انتظامات مکمل صوبہ بھر میں 3411 کرسمس پروگرامز کی سیکیورٹی کے لیے 24211 افسران و اہلکار بشمول 1126 خواتین فرائز سر انجام دیں گے بی پیو سیالکورٹس میں چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری سیالکورٹ کے وفقہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی محمد کامران خان اور وفق کے مابین سیالکورٹس سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے تبادلہ کیا ہے پنجاب پولیس خدمت مراکز کا شہریوں کو بہترین سروسز فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رامہ برس پولیس خدمت مراکز سے اب تک صوبہ بھر میں 7,10,548 سے زائد شہری سہولیہ سے مستفید ہو چکے ہیں سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی جانب سے نیشنل ورکنگ ویمن ڈے منایا گیا سٹی ٹریفک پولیس میں فرائز سر انجام دینے والی خواتین کو مساوی مواقع حاصل ہے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر کرسمس کے موقع پر صوبہ بھر میں مسیحی عبادت گاہوں اور کرسمس پروگرامز کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے انتظامات مکمل صوبہ بھر میں تین ہزار چار سو گیارہ کرسمس پروگرامز کی سیکیورٹی کے لیے چوبیس ہزار دو سو گیارہ افسران و احلکار بشمول گیارہ سو چھبیس خواتین فرائز سر انجام دیں گے کرسمس پروگرامز کے سیکیورٹی انتظامات میں سی سی ٹی وی کیمرو میٹل ڈیٹیکٹرز میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا کرسمس کے موقع پر آئی جی پنجاب نے صوبہ بھر میں سرچ سویپ اور کومبنگ اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز میں تیزی لانے کی ہدایت کی اور کہا کہ حساس مقامات کے گردو نوا میں ڈالفین پیرو سمیت دیگر پیٹرولنگ فورسز کے گشت کے دورانیے کو بڑھایا جائے سپیشل برانچ سی ٹی ڈی زلائی پولیس اور ٹریفک پولیس مل کر بہترین کرسمس سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ کرسمس پروگرامز کی سیکیورٹی پر معمور افسرانوں اہلکار ہائی الٹ ہور کر فرائے سر انجام دیں کرسمس کے موقع پر منقضہ ہر تقریب میں شریک مسیحی شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں سپروائزری افسران خود فیلڈ میں نکل کر سیکیورٹی ڈیوٹی کی انسپیکشن یقینی بنائیں گرجہ گھروں کے علاوہ تفریحی مقامات پر آنے والے شہریوں کے تحفظ کو بھی مد نظر رکھا جائے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا راول پنڈی میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا نوٹیس آر پیو راول پنڈی سے واقعی کی رپورٹ طلب سی پیو راول پنڈی نے متعلقہ ایس ایچو کو معتل کر دیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ ہوای فائرنگ کرنے والے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اسلحہ کی نمائش اور ہوای فائرنگ کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں راول پنڈی تھانا مورگا کے علاقے سے امریکی نیاد وجیحہ سواتی کے مقدمے میں اہم پیش شرفت راول پنڈی پولیس نے وجیحہ سواتی کے سابقہ شوہر رزوان حبیب کو گرفتار کر لیا واقعی کا مقدمہ مغیہ کے بیٹے کی مدیت میں تھانا مورگا میں درج کیا گیا تھا مقدمے میں نامزد ملزم رزوان حبیب سے تفتیش جاری ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ مغویہ کی بحفاظت بازیابی کے لیے تمام وسائل روئے کار لائے جائے آئی جی پنجاب نے سی پیو راول پنڈی کو مغویہ کے کیس کی تفتیش کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت بھی کی پنجاب پولیس خدمت مراکز کا شہریوں کو بہترین سروسز فراہم کرنے کا سلسلہ جاری روہ برس پولیس خدمت مراکز سے اب تک صوبہ بھر میں سات لاکھ دس ہزار پانچ سو ارتالی سے زائد شہری سہولیہ سے مستفید ہو چکے ہیں خدمت مراکز میں چودہ مختلف سروسز ایک ہی چھت کے نیچے فراہم کی جا رہی ہیں صوبہ بھر میں ایک سو دو پولیس خدمت مراکز ایک سو تیس پولیس خدمت کاؤنٹرز اور انتیس موبائل خدمت مرکز شہریوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں اس سال خدمت مراکز سے دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو ستنہ افراد کو کریکٹر سرٹیفیکیٹ دو لاکھ چھالیس ہزار سالسو پچاس افراد کی جرنل پولیس ویریفکیشن کی گئی پنجاب بھر کے ڈسٹرک اور تحصیل ہسپتالوں میں قائم پولیس خدمت کاؤنٹرز سے اٹھانوے ہزار پانچ سو چالیس افراد کو میڈیکو لیگل سرٹیفیکیٹس جاری کیے گئی پچھلے سال کی نسبت اس سال پولیس خدمت مراکز سے مستفید ہونے والے شہریوں کی تعداد میں دو لاکھ کا اضافہ ہوا ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی کا کہنا ہے کہ روایتی تھانا کلچر کا خاتمہ کر کے ون وینڈو سرویس کے تحت پولیس خدمت مراکز میں سرویسز فراہم کی جارہی ہیں ڈی پیو سیالکورٹس میں چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری سیالکورٹ کے وفد کا پنجاب سیف سٹیس اتھارٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیس اتھارٹی محمد کامران خان اور وفد کے مابین سیالکورٹ سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان نے کہا کہ پنجاب سیف سٹیس اتھارٹی سیالکورٹ سیف سٹی پروجیکٹ لگانے کے حوالے سے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی لاہور کے انٹریو ایگزٹ پوائنٹس ننکانہ صاحب سیف سٹی پروجیکٹ پر کام کا اگاز کر دیا گیا ہے صدر سیالکورٹ چیمبر آف کامرس نے کہا کہ سیالکورٹ دو اشاریہ پانچ بلین کی سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے سیف سٹی پروجیکٹ شہر کی لائف لائن ہے سیف سٹی لاہور جیسا جدید سسٹم سیالکورٹ کے لیے اشد ضروری ہے سیالکورٹ سیف سٹی پروجیکٹ سے امن و امان اور ٹریفک منجمنٹ سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی جانب سے نیشنل ورکنگ ویمن ڈے منایا گیا سٹی ٹریفک پولیس میں فرائی سر انجام دینے والی خواتین کو مساوی مواقع حاصل ہیں نیشنل ورکنگ ویمن ڈے کا مقصد ان کی صلاحیتوں کا اقرار کرنا، اہمیت کو اجاگر اور انہیں مزید مستحکم کرنا ہے سٹی ٹریو لاہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ وہی معاشرہ بہتر طور پر ترقی کر سکتا ہے جس میں خواتین کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا خواتین کی عزت و تقریم کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے سٹی ٹریفک پولیس میں فرائی سر انجام دینے والی خواتین کو مساوی مواقع حاصل ہیں لیڈی وارڈنز ایڈوکیشن، ٹکٹنگ، لائسنسنگ دفاتر میں انتہائی آسن طریقے سے ٹریفک وارڈنز سے بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے انویسٹیگیشن پولیس سبزازار لاہور کی کاروائی لڑکی کو اگواہ کے بعد ایک ماہ تک زیادتی کا نشانہ بنانے والے دونوں ملزمان گرفتار ڈی ای جی انویسٹیگیشن کے نوٹس پر ایس پی انویسٹیگیشن صدر کی سربراہی میں انچارج انویسٹیگیشن سبزازار نے ہمراہ ٹیم دونوں ملزمان زشان اور عثمان کو گرفتار کر لیا ہے لڑکی کو بازیاب کروا کر والدین کے سپورت کر دیا گیا ہے گرفتار ملزمان زشان اور عثمان لڑکی کو ورگلا پھسلا کر رائیونڈ میں واقع مکان میں لے گئے تھے ایس پی صدر انویسٹیگیشن نے کہا کہ بچی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے میڈیکل رپورٹ آنے پر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور ملزمان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے گا لڑکی کو نوکری کا جانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بنانے کا معاملہ فیصل ٹاؤن لاہور پولیس نے بروقت کاروائی کر کے دونوں ملزمان گرفتار کر لیے ایس پی موڈل ٹاؤن سعید عزیز کے حکم پر ملزمان کے خلاف فوری کاروائی کی گئی گرفتار ملزمان میں آسم اور مرتضی شاہد شامل ہیں ایس ایچو فیصل ٹاؤن کے مطابق متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے لاہور کی نیجی یونیورسٹی کے گیٹ پر فائرنگ کا واقعہ تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے مرکزی ملزم محمد اصل کو گرفتار کر لیا ملزم نے سیکیورٹی گارڈ سے معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کی تھی ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان کے حکم پر ایس پی صدر اور نواب ٹاؤن پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے نیجی یونیورسٹی کے گیٹ پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا یونیورسٹی انتظامیہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا تھانہ گگو زلہ ویہاری پولیس نے راشد اور فراشی گینگ کے تین میمبران گرفتار کر لیے ملزمان چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے ملزمان سے سات لاکھ روپے مالیاتی، چھے موٹر سائیکلز، قیمتی موبائل فونز، نگدی اور نجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز